بتاؤ دنیا میں کوئی کوئی مذہب ایسا ہے جس کی تبلیغ کے لیے لوگ اتنی قربانی دیں اپنی جان اپنا مال اپنا وقت ایک ایک سال کے لیے گاؤں میں پورے پورے سال کی پیدل جمعاتیں چل رہی ہوں اور ان کو ایک دھیلہ بھی اس پہ نہ مل رہا ہو یہ قربانی گوڑا دینے کے لیے تیار ہے یہ کوئی ہندو اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے بتاؤ دنیا میں کوئی کوئی مذہب ایسا ہے جس کی تبلیغ کے لیے لوگ اتنی قربانی دیں اپنی جان اپنا مال اپنا وقت ایک ایک سال کے لیے گاؤں میں دہا امریکہ سے جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ ائر کنڈیشن میں وقت گزارا سندھ کے گاؤں اور دہاتوں میں کچھی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے اور لیٹرین کا کوئی انتظام نہیں پورے پورے سال کی پیدل جمعاتیں چل رہی ہوں اور ان کو ایک دھیلہ بھی اس پہ نہ مل رہا ہو نہ گھر والوں کی طرف سے کوئی ہار پھول لے کے جب یہ جماعت امریکہ واپس جائے گی تو ائرپورٹ پہ لوگ ہار پھول لے کے گھڑے ہوئے ہوں گے ایسا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا سال لگا ہے اس کا چار مہینے لگا کوئی یہ نہیں کہ تبلیح والے سال لگانے کے بعد کوئی سٹیٹیفیکٹ دیتے ہو کہ اب جی آپ کمس کم کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں مینیجر تبلیح والا ہو تو آپ کو جو مل جائے گی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اس سال کے دنیا کے لحاظ سے یہ قربانی گوڑا دینے کے لیے تیار ہے یہ کوئی ہندو اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے بولو نا بھائی کیا ہو گیا یہ جو سپریٹ ہے یہ جو جذبہ بھر دیا یہ کیا کسی موٹیویشنل سپیکر نے جذبہ بھرا ہے ان کے اندر انہوں نے کہیں جو ورشوپیں کی ہیں اتنی قربانی اتنی قربانی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس زمانے میں ریون آپ جا کے دیکھیں ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں ہمارے ایک جاننے والے تھے ایم بی اے کیا وہ انہوں نے بہت بڑے منیجر وہ اتنی حران ہوئے کہہ رہے ہیں ہم منیجر بنتے ہیں اتنے کورسز ہم نے کیے ہوئے ہیں پھر کمپنی میں دس آدمی ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں ان کو ایک مہینہ سنبھالے میں تیل لگا لاتا ہے اتنی وہ گڑھ بڑے کرتے ہیں جبکہ ان کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے اور منیجر کو بھی تنخواہ دی جا رہی ہے پھر بھی وہ سنبھالے میں کیا ہوتا ہے گڑھ بڑھ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے عجیب ہیں ایک امیر ہوتا ہے جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی نہ اس نے ایم بی اے کیا ہوئے نہ منیجمنٹ کا کوئی کورس کیا ہوئے اور وہ ایک سال تک بیس پچیس افرات یا پندرہ بیس افرات جو مختلف قوموں کے مختلف کلچر قومیں بھی الگ عمریں بھی الگ ایک بچھترہ سال کا بڑا ہوگا دوسرا بائیس سال کا جوان ایک اسی جماعت میں ایک سائنٹسٹ ہوگا بریگیڈیر ہوگا کرنل ہوگا اور اسی میں رکشے والا بھی ہوگا نہیں یاری میرا خالے بات اسی میں کیا ہوگا رکشے والا بھی ہو اسی میں بچارہ جوتے گھانچنے والا کوئی موچی بھی ہوگا اسی میں کوئی چوفیدار بھی ہوگا اور اسی میں علاقے کا نازم بھی ہوگا اس مختلف ڈیزائن کے لوگوں کو ایک امیر پوری سال یا چار مہینے تک لے کے جاتا ہے بغیر کسی بھڑے بغیر کسی چھگڑے اور کوئی تنخہ بھی نہیں لے رہا اور بڑی کامیابی سے ان کی امارت کر کے ان کی پر جو ہے نا ذمہ داری نبھا کے واپس آتا ہے توازوں کے ساتھ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا استحفار کرتے ہیں واپس آتے ہیں نا استحفار گناہوں پہ کیا جاتا ہے یہ نیکیوں پہ گناہ پہ یعنی اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی میں پوری بولتے کیوں نہیں بھائی تو ہے دنیا میں کوئی تو یہ جو آگ بھردی ہے ان کے اندر زیادہ تر جماعتیں گاؤں دہاتوں میں جاتی ہیں شہروں میں کم جاتی ہیں حالکہ دل کیا چاہتا ہے شہروں میں زیادہ جائیں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں اندرونے سن جا کے دیکھو پیدل پیدل جماعت چار پا سال پہلے ہم گئیں اندرونے سن نسرت کے لیے گئے ایک جوان لڑکا چوبیس پچیس سال کا وہ سال کی پیدل جماعت لے کے پیدل کا مطلب سمجھتے ہیں کراچی سے نکلیں اور کہاں جا رہے ہیں گاؤں دہاتوں سے پیدل ٹریول کرتے کرتے بشاور مہنچنا ہے جتنے درمیان میں گاؤں آ رہے ہیں سب کو کور بائیس تیریس سال کا نوجوان بوڑوں کی جماعت لے کے چل رہے ہیں وہ بوڑے بھی پتھان تھے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پتھانوں کا بوڑہ بھی کیا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے کیونکہ دمبے کی چربی کھاتے ہیں اور آپ نہیں سمجھ میں آ رہی تو کھاتے رہو جو کھا رہے ہو بڑھاپے میں دیوان سیٹ ہوگا یہ ڈالڈا تمہیں اور ڈالڈا پھر بھی دوسری کمپنیوں سے اچھا ہی بھی بتا دوں میں یہ جو جتنے آئل آ رہے ہیں نا خطرناک ان میں پھر بھی ڈالڈا کیا ہے دوسروں سے کیا ہے بہتر ہے اور جو بالکل ہی دوسرے وائلک ہے نا وہ تو بالکل ہی اللہ ان سے بچائے اور وہ میں نے جماعت میں بھی دیکھا کیا کھا رہے ہیں بولو بھائی بڑھا ایک بھی آتھ کو ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے سبھی تو قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُ اللَّهُ مَا اُفْن مَا بَاپ جب بُڑے ہو جائے ہیں تو اُفْ مَتْ کرو کیوں کہا اللہ نے اللہ کو بتا تبھی ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا دل چاہے گا کہ بار بار اُفْ کرتے رہو تم کیونکہ بڑھا پہ ایک برداشت کرنا خود ایک ٹینشن والا کام ہے پر ایک بوڑا نہیں پانچ ماہ چھے چھے بوڑے تھے اس جماعت جب میں ایک دل چوبیس گھنٹے میں میں نے وہاں گزار رہے ہیں تو میں نے انداز ہو میں نے کہا اس جوان کی ہمت ہے ان کو کیسے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں ظاہر ایک چھڑھڑا پن بھی تھا اور وہ بات پاس دفعہ ہمکار بھی کرتے تھے مثلا میں جب گیا تو ایک بڑے میاں اسے وہاں کا مفتی صاحب کا بیان ہوگا مشورے میں تیہ نہیں ہو مشورے میں جو بھی تیہ ہو چکا تھا بھائی فلہا کا بیان ہوگا کیونکہ وہ بڑھان تھے انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب جب آئے ہوئی ہے آئی ہوئی ہے تو اسی کا بیان ہوگا مفتی صاحب آئی ہوئی ہے تو کس کا بیان ہوگا لیکن مشورے میں تہہ ہو چکا تو میں نے کہا میرا بیان نہیں ہوگا نہ میں بیان کرنے آیا ہوں میرا نہیں ہوگا اور وہ بڑے میاں تھے وہ اڑا گئے انہوں نے بولا حالانکہ وہ امیر نہیں ہے لیکن ایک بڑھاپا ہے نا بتا رہا ہوں اس نے کہا اسی کا ہوگا یہ علمی مفتی ہے اس کا بیان ہوگا وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہوگا میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا میں کچھ بھی ہو جائے اڑا گئے وہ ٹھیک اب بابا جی کے پاؤں دبا رہے ہیں لوگ حضرت جو مشورے میں تہہ ہوا اسی میں خیر ہے یہ امیر کی خلاف فرضی کیا ہے غلط تو میں کہہ رہا تھا یہ ایک دن ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک سال میں لیکن وہ نوجوان کیا کر رہا ہے پاؤں بھی دبا رہا ہے محبت سے یہ لیے کہ اس نے پولس کو فون کیا ون فی پہ آجا بھائی یہ بات نہیں مان رہا یا فون کیا میرے تعلقات ہیں پی ٹی آئی سے یا جے ایو آئی سے میں ابھی پٹواتا ہوں میں ابھی دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں پاؤں دبا رہا ہے یہ آدمی جب اس بوڑھے کی خدمت کرے گا تو گھر میں باپ کی کیسی کرتا ہوگا بولو بھائی کیا خیال ہے وہاں تو میرے بھائی کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے کوئی ڈگریہ نہیں ہے جو امیر تھا نا بائیس سال کا نوجوان وہ بھی پڑا لکھا بولتے کیوں نہیں یار نہیں پڑا لکھا نہیں تھا وہ بھی کسی گاؤں دے ہاتھ کا تھا بشارہ اگر اچھی گزاری ہوگی تو بڑا سکون ملے گا تو سکون کے لیے کوئی اتنی قربانیاں دے رہا ہو پانچ منٹ کے سکون کے لیے کوئی اتنی قربانیاں وہ بولے گا چھوڑو اس پر تھوڑی سے پریشان ہو جائیں گے مر نئی ہے نا پانچ منٹ کی ٹینچن ابھی تو مزے اوڑا ہو